رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس لعا کے ساتھ کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما ربی زدن علم تو آج ہم دیکھیں گے کہ پرو ایکٹیو بھی پرو ایکٹیو ہونے کا کیا مطلب ہے پرو ایکٹیو جو ہے کہ میں اپنی زندگی کی خود انچارج ہوں میں پہلا قدم صحیح ڈائریکشن میں اٹھاتی ہوں یا اٹھاتا ہوں اور یہ ایک ایسی سیڑھی ہے جس پہ ایک ایک قدم مجھے لے کے چلنا ہے اور جیسے جیسے میں کام کرنا شروع کروں گی میری مہارتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا ایک سوڈن کے لحاظ سے مجھے غور سے ٹیچر کی بات سننا چاہیے تو پھر میں پرو ایکٹیو ہوں پھر میں ٹیچر موجود ہو یا نہ ہو میں وہی کام کروں جو مجھے کرنے ہیں میں گنہ ڈالوں ساف ستھ رہوں اور اچھی طرح سبقیات کروں ایک ہوتا ہے خواہش کرنا خواہشیں تو ہزاروں ایسی کہ ہر خواہش پہ بہت ارمان نکلے لیکن خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم ان چیزوں کو کرنا نہیں شروع ہوتے تو جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ جو سوچتے ہیں اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ کام کرنے سے تبدیلی ہوتی ہے ایکشن چیجنس تھینگ اگر ہم جو سوچتے ہیں اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں تو جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ حالات صحیح ہوں گے تو پھر وہ ہوگا بلکہ وہ چیزوں کو وجود میں لے کے آتے ہیں اور زندگی جو ہے جیسے جیسے وہ سوچتے ہیں کرنا شروع کرتے ہیں تو چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کے لئے وہ پلاننگ کرتے ہیں وہ انتظار نہیں کرتے بلکہ پلان کر کے کام شروع کر دیتے ہیں تو جو بھی آپ کام شروع کریں اپنے ذہن میں ایک پلان بنائیں بلکہ اسے قاوض پر لکھ بھی لیں اور دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیں یہ اس کا غلطی تھی یہ میرے معاوق کی غلطی تھی یہ میرے چیچر کی غلطی تھی یہ معاشرے کی غلطی تھی بلکہ ہمیشہ اپنے اوپر فوکس کریں اپنی غلطیوں کو دور کریں تو آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں یہ ہے آج ہم دو سوتی دو آوازوں والے واؤلز کریں گے جیسے ای پہلے ہم نے اے کیا تھا تو دو ای مل کے ای کی آواز نکالتے ہیں جیسے یہ ہے شیپ تو آپ دیکھیں کہ ایس ایس جو ہے وہ شیپ اور ڈبل ای جو ہے دو سوتی آواز ہیں شیپ تو شیپ شیپ کہتے ہیں بھیر کو تو یہ جو آپ کی بک میں لکھا ہوئے نا کہ لانگ واؤلز تو جب ایک واؤل ای مل کے لانگ واؤلز بناتے ہیں جیسے ٹری ٹری کہتے ہیں درخت کو تو اس میں ٹر اور ای لانگ واؤلز ہیں اور ان کو ڈائف تھانگز بھی کہتے ہیں ڈائف تھانگز جو ہیں دو آوازیں یعنی اے اور اے مل کے ای کی آواز نکالتا ہے جیسے ٹری ٹری کہتے ہیں درخت کو اس کے بعد آ گیا گرین گر کے لئے ہم جی لکھیں گے پھر آ جائے گا ر اور این این میں لانگ واؤلز ہیں ڈبل ای آتا ہے تو ڈبل ای مل کے ای کی ساؤلز نکالتا ہے جیسے گرین ای گرین تو گرین جو ہے سبز رنگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گرین تو ہم فونکس کے حساب سے words لکھیں گے alphabets لکھیں گے گرین گر این گرین گرین کہتے ہیں سبز رنگ کو پھر اس کے بعد ہے سیڈ 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 سر کے لیے ایسا آئے گا اور ای ڈبل ای آئے گا لانگ واؤل ہے اور پھر آئے گا د سیڈ سیڈ جو ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایمبریو ہوتا ہے اور انڈوپلازم ہوتا ہے اس کی خوراک کا پورشن جیسے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے تو یہ بن گیا سیڈ سیڈ کہتے ہیں بیج کو اردو میں سیڈ جو ہے اس کو بیج کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے ہیل جو اونچی جوتا جو ہوتا ہے جس کی جو لمبی ہیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہیل اس میں بھی لاؤل واؤلز ہیں ہیل ہ ای ل ہیل تو اردو میں بھی ہم جو ہے ایڈی والا جوتا جس کی اونچی ہیل ہوتی ہے اس کو ہیل ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ انگلیش میں ہیل اور اردو میں بھی ہیل اردو میں اردو کے الفابیٹس کے ساتھ لکھا جائے گا پھر جو ہمارے پاؤنگ کی ایڈی ہوتی ہے اس کو بھی ہیل کہتے ہیں ٹھیک ہے پاؤنگ کی جو ایڈی ہے اس کو بھی ہیل کہتے ہیں اور اردو میں اس کو اےڈی کہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سے نئے ورڈز ہیں جس میں ڈبل ای یا لانگ ووولز آتا ہے جیسے ایک پاؤں کو تو فٹ کہتے ہیں دو پاؤں کو کہتے ہیں فیٹ تو ف کے لیے ایف آئے گا ڈبل ای آئے گا لانگ ووولز اور اس کے بعد تر کے لیے تی لکھا جائے گا تو یہ بن جائے گا فیٹ دو پاؤں کو اور پاؤں جو ہیں ان کو کہتے ہیں فیٹ تو فیٹ ہم نے نیا لفظ سکھا پھر ہے سلیپ سلیپ ل کے لیے ایل آئے گا اور پھر لانگ ووول ڈبل ای اور پھر آئے گا اور آپ کو اس سے تصویر سے پتا چل رہا ہے کہ سلیپ کہتے ہیں سونے کو سلیپ اور کیونکہ پہ کی ساؤنڈ اینڈ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم لکھیں گے پی سلیپ سلیپ کہتے ہیں نیند کو سونے کو اس کے بعد ہے نیڈ آئی نیڈ ہیلپ ہم اگر ہمیں کسی کے مدد درکار ہو کسی کی ضرورت پوری کرنا نیڈ ن ڈبل ای ڈی نیڈ ضرورت کو کہتے ہیں پھر ہے ڈیپ جیسے سمندر کے بیچ میں اندر پانی کے جانا گہرائی کو کہتے ہیں ڈیپ اس میں ڈ لانگ ووول ڈبل ای اور اینڈ ہو رہا ہے پہ پہ ڈیپ ڈیپ اور ڈیپ جو ہے وہ گہرا سمندر گہرے کو کہتے ہیں ڈیپ پھر ہے یہ بھی نیا لفظ آپ نے سکھا پھر ہے سویپ جھاڑو دینے کو ساف کرنے کو کہتے ہیں سویپ سویپ و کے لیے ڈبل ای اور پھر لانگ ووول ڈبل ای اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا پہ سویپ پہ کے لیے ہم لکھیں گے پی سویپ 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 کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو سویپ پھر ہے ویپ ویپ کے لیے ڈبل ای آ جائے گا پھر ڈبل ای اور ڈبل ای اور لگ رہا ہے کہ یہ رو رہا ہے بلکل آپ نے سہی پہچانا ویپ کہتے ہیں رونے کو اور اردو میں ویپ کو کہتے ہیں رونا تو آپ کو نے آپ نے لفظ سکھا ویپ پھر ایک اور لفظ ہے فیل جیسے آپ پانی میں اپنا ہار ڈالیں تو آپ کو گیلا پان محسوس ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جو ٹچ کی سنس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فیل کرتے ہیں ہم ف ڈبل ای ل فیل فیل کہتے ہیں محسوس کرنا کسی چیز کو چھو کے محسوس کرنا اس کو کہتے ہیں فیل فیل پھر ہے ایک اور لفظ ہے کر ک سی سے شروع ہوگا پھر ہے ر ر کے لیے آ رائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کچھ بیلے ہوتی ہیں جو دیوار کے ساتھ چپک کے اوپر چڑھتی ہیں ان کو کہتے ہیں کریپر تو کریپ بی جو ہے وہ پ پی پہ انڈ ہو رہا ہے پ پہ پہ کی ساؤنڈ کے لیے پی لکھیں گے کریپ 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 کا مطلب ہوتا ہے چپکنا پھر اس کے لیوارے جو لانگ واؤلز ہیں وہ آتے ہیں بی بی کہتے ہیں شہد کی مکھی کو بی بر کے لیے بی آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ لانگ واؤلز آئیں گے اور اس کو ہم بولیں گے بی 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 کو شہد کی مکھی کو بی کہتے ہیں اور جو عام مکھی ہوتی ہے اس کو فلائے کہتے ہیں تو بی مکھی شہد کی مکھی پھر ہے سی سی کہتے ہیں دیکھنے کو تو آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں سی س ڈبل ای سی سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر ہے فی جیسے آپ سکول کی فی سپے کرتے ہیں تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں فی تو ف ڈبل ای فی اور اردو میں اس کو کہتے ہیں فی اور آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے پرو ایکٹیو بننا ہے میں نے انیشیٹیو لینا ہے خود اور میں نے اپنے ایکشن اپنا ایٹیچوڈ اور اپنا بیہیوئر اچھی آتنے ڈالنی ہے میں نے کان لگا کے ٹیچر کی بات سننی ہے روز میند کرنی ہے ساف سترہ رہنا ہے اور اچھے اخلاق کا مالک بننا ہے اور میں نے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو میں نے سچ بولنا ہے کیونکہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو پریکٹس کرتے جائیں گے ہماری ان مہارتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ہم انشاءاللہ ایک دن اپنے جو ہے سب سے اوپر سیڑھی بے کھڑے ہو جائیں گے